نمسکار آپ دیکھ رہے انڈی ٹی و انڈی آپ کے ساتھ میں ہوں گیتا جوشی اور خبروں کی شروعات اتر پردیش سے اتر پردیش کے پریاغ راج میں جس زمین پر کبھی مافیا اتیق احمد کا قبضہ تھا اب وہ زمین پر گریبوں کے لئے گھر بنا دیے گئے ہیں سی ایم یوگی آدھتے نات نے شکروار کو اس زمین پر بنے 76 فلائٹس کی چابی لابھارتیوں کو سوپی یہ فلائٹ پردھان منتری شہری آواز یوجنا کے تحت بنائے گئے ہیں اس موقع پر یوگی آدھتے نات نے کہا کہ 2017 سے پہلے کوئی بھی مافیا گریبوں یا سرکاری زمین پر کبضہ کر لیتا تھا اور گریب صرف ارسہائے ہو کر دیکھ سکتے تھے اب اسی زمین پر گریبوں کے گھر بننا بڑی اپلپ دی ہے یوپی کے موقع منتری شکروار کو پریاغ راج پہنچے اور یہاں پہنچ کر غریبوں کو سرکار دوارہ بنائے گئے گھروں کے دستاوے سوپے یوگی آدھتنات نے یہ گھر مارے جا چکے مافیا اتیق احمد دوارہ زبردستی قبضہ کی گئی زمین پر بنائے ہیں موقع منتری یوگی نے پچھلی سال ڈسمبر میں یہاں آ کر اس یوجنا کا شلہ نیاز کیا تھا یہ وہی پہنچ ہے جہاں توجہاں سپرہ کے پہلے گریبوں کی بھونی پر بیاکاریوں کی بھونی پر سرکاری بھونی پر کوئی کی مافیا کوئی کی بھونگ رہا کر کے کچھا کر لیتا تھا گریب دیکھتا رہتا تھا لیکن اب انہیں مافیا اور بھونگوں سے چھڑائی کہ یہ بھونی پر گریبوں کے لیے آسیانہ بن رہے ہیں اچھے بھون بن رہے ہیں یوپی سرکار کے مطابق 41 سکوائر میٹر کا یہ ایک فلات ہے جس میں دو بیڈروم سمیت ایک کچن اور ایک باتھروم ہے پریاغرات پرشاسن کے مطابق لگ بھگ 6 ہزار لوگوں نے ان فلات کے لیے آویدن کیا تھا جس میں لوٹری کے ذریعے 76 پریواروں کو یہ فلات آونٹڈ کیے گئے ہیں اس سال اپریل میں اتیق احمد اور اشک احمد کی پولیس حراست میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اتیق اور اشک کی ہتیا میڈیا کیمروں کی موجود کی میں کی گئی تھی دونوں پر ہی 100 سے زیادہ مقدمے درز دے اور اگلی خبر مانیپور سے مانیپور میں جاری ہنسا کے بیچ وکہ منتری این بیرین سنگھ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ اسطیفہ نہیں دیں گے این بیرین سنگھ نے ٹویٹ کر کہا کہ اس اہم موڑ پر ساف کرنا چاہتا ہوں کہ اسطیفہ نہیں دوں گا اسے پہلے بڑی سنگھ میں لوگ مکہ منتری این بیرین سنگھ کے گھر کے باہر اکٹھا ہوئے اور مہیلا سمرتھکوں نے اسطیفہ بھی پھار دیا مانیپور میں تین مئی سے جاری ہنسا کے بیچ آج چرچہ رہی کی سی ایم این بیرین سنگھ اپنی کرسی چھوڑنے والے ہیں لیکن دوپہر میں بڑی سنگھ میں لوگ سی ایم این بیرین سنگھ کے آواز پر پہنچے اور انہیں اسطیفہ دینے سے روک دیا لوگوں نے ایک کاغذ بھی پھارا جسے این بیرین سنگھ کا اسطیفہ بتایا گیا ہم مکہ منتری کے استیفے کے خلاف پردرشن کے لیے آئے ہیں یہ استیفے کا صحیح سمیہ نہیں ہے اس اُدھل پُدھل کے بیچ استیفہ دیا تو ہم لوگ کہا جائیں گے مانیپور میں نہ رکھتے ہوئے ہنسا کے وجہ سے خبر ایسا آ رہا تھا کہ مکہ منتری این بیرین سنگھ اپنا استیفہ دینے والے ہیں اس کے بعد ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں پہ آ گئے اور ان کا کافیلا کو نکالنے نہیں دیے اور ان کا جو راجبھون جانے کا پلان تھا اسے کینسل کرنا پڑا مانیپور دورے کے آخری دن کانگریس نیتا راحول گاندھی راجیپال سے ملے پی ایم موڈی کو لے کر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ راجنیتک ٹپڑی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے دورے کا مقصد راج میں شانتی کی بہالی ہے ہمفال میں سی اے موڈی پر پہنچی مہیل آئیں راحول گاندھی کے راجبھون پہنچنے پر وہاں بھی آ گئیں اور انہوں نے راحول گاندھی کے دورے کا سواگت کیا ہم شکر گزار ہیں کہ راحول گاندھی یہاں آئے کم سے کم کوئی تو آیا ہمیں سمرتن کی ضرورت تھی اس سے پہلے راحول گاندھی نے مانیپور کے موئی رانگ میں ایک ریلیف کیم کا دورہ کیا اور ہنسا سے پرابہویت لوگوں سے بات چیت کی ڈلی لوٹنے سے پہلے راحول گاندھی نے سیویل سوسائیٹی کے پرتینیدیوں سے بھی ملاقات کی ان سب کے باوجود مانیپور میں ہنسک جھڑپیں اب بھی جاری ہیں پچھلے دو دنوں میں کم سے کم تین لوگوں کی موت ہوئی ہے سافے کی شانتی کی رہا چنوتیوں سے بھری ہے مانیپور سے سورب گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا اور اگلی خبر دلی سے دلی سرکار کیندر کے ادھیا دیش کے مددے پر سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کیجریوال سرکار نے سپریم کورٹ میں کیندر کے ادھیا دیش کو چنوتی دی ہے دلی میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر کیندر سرکار ادھیا دیش لے کر آئی تھی کیجریوال سرکار لگاتار اس کا ویروت کر رہی ہے اس مددے پر اروند کیجریوال ویپکشی دلوں کے نیتاؤں سے بھی ملے اور سنسط میں ادھیا دیش کا ویروت کرنے کی اپیل کی تھی کیجریوال سرکار کے مطابق کی ادھیا دیش اسمویدھانک ہے اس لئے سپریم کورٹ سے اس پر ترنت ڈروک لگانے کی مانگ کی ہے روس کے راشترپتی ویلادمر پوتن نے پردان منتری نریندر موڈی سے فون پر باتچیت کی دونوں نے تاؤں کے یوکرین میں جاری جنگ کے ساتھ کئی مددوں پر باتچیت ہوئی اس دوران پی اے موڈی نے دوی پکشیے ساجہ داری کو مضبوط کرنے کی پرتی بدھتا بھی دور آئی پاتچیت میں روس کے ویگنر گروپ اور بگاوت کی کوشش کا مددہ بھی اٹھا کریملین کی اور سے آئے بیان میں کہا گیا کہ پی اے موڈی نے روس میں چوبیس جون کی گھٹناوں کے سمبند میں کانون ویوستہ اور ستھرتا کے لیے روس کی سرکار کے نرنائک کاریوں کے پرتی سمرتھن کیا اس سے پہلے روس کے راشترپتی ویلادمر پوتن نے پی اے موڈی کی تاریف بھی کی پوتن نے پی اے موڈی کو بہترین دوست بتایا اور میکن انڈیا ابھیان کی بھی سرہانہ کی پوتن نے کہا کہ پی اے موڈی نے کچھ سال پہلے میکن انڈیا کو لاغو کیا تھا اس یوجنا کا بھارت کی ارث ویوستہ پر سکراتمک اثر پڑا اگر ہم بھی میکن انڈیا کو اپنائے تو کوئی سمسیہ نہیں ہے بھلے ہی یہ ہماری یوجنا نہیں ہے لیکن ہمارے دوست کی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے دلی ویشویدیالے کے شتابدی سماروں کے سماکپن کارکرم میں حصہ لیا اس کارکرم میں پی اے موڈی دلی میٹرو کے زریعے پہنچے اس دوران انہوں نے نورتھ کیمپس میں تین نئے بھپنوں کا شلہ نیاز کیا لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ دلی ویشویدیالے کی سو ورش کی یاترہ میں کئی اتحاسک پل آئے ہیں دلی ویشویدیالے نے ہر پل کو جیا اور ہر پل میں جان بھر دی دلی ویشویدیالے صرف یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ ایک موڈمنٹ ہے دلی ویشویدیالے نے اپنے مولیوں کو جیونت رکھا ہے بھارت دنیا کی ٹاپ پانچ ارث ویوستہ میں سے ایک ہے نئی شکشانیتی سے چھاتروں کو فائدہ ملے گا انڈین یونیورسٹی کی گلوبل پہچان بڑی ہے ہمارے شکشن سنسطان کی دنیا میں پہچان ہے مجھے خوشی ہے کہ آج جب دلی ویشویدی کے سو سال کا سلیبریشن ہو رہا ہے تو اس فیسٹیو محول میں مجھے بھی آپ سب کے بیچ آنے کا آؤثر ملا ہے اور یہاں آنا اپنوں کے بیچ آنے جیسا ہے اس یونیورسٹی نے ہر مومنٹ کو جیا ہے اس یونیورسٹی نے ہر مومنٹ میں جان بھر دی ہے ڈیو نے سو سالوں میں اگر اپنے احساسوں کو جندہ رکھا ہے تو اپنے ملیوں کو بھی جیونت رکھا ہے اور یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد بھی کئی خبریں آپ کے لئے لے کر آئیں گے یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے اور اگلی خبر راجستان سے راجستان کے سوائی مادھاپور زلے میں ایک شخص نے چوبیس سال کی لڑکی کی ہتیا کر دی آر اوپی نے لڑکی پر دیسی کٹے سے فائرنگ کی لڑکی کے سر میں گولی لگی اسے اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مرد خوشت کر دیا ہتیا کے بعد آر اوپی کو گرامینوں نے پکڑ لیا اور پیڑ سے باندھ کر اس کی پٹائی کر دی پولیس نے آر اوپی کے خلاف چھیڑ چھاڑ ہتیا اور فرانس میں لگاتار تیسرے دن ہنسا جاری ہے پولیس اور پردرشنکاریوں کے بیچ جھڑ پے چل رہی ہیں 875 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پیریس میں پولیس کی بھاری موجود کی کے باوجود کئی دکانوں میں توڑ پھوٹ ہوئی کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی وہی فرانس میں شانتی بہال کرنے کے لیے 40,000 پولیس والوں کی تیناتی کی گئی ہے کیا دیش میں امرجنسی لاغو کی جائے گی کے سوال پر دھانمنٹری بورن نے کہا کہ ہر وکل پر وچار کیا جا رہا ہے اس بیچ EU کے ایک سمیلن میں بھاگ لے نے پروسلز پہنچے راشترپتی حالات پر بیٹھک کے لیے واپس پیریس لوٹ گئے منگلوار کو ٹرافک چیک پر 17 سال کے کشور کو کولیس والے نے گولی مار دی تھی جس کے بعد سے یہ ہنسا پڑ کی ہے اور اگر آپ تازہ ترین خبروں سے خود کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ڈی ٹی وی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں موسیقی